اتر پردیش سرکار کے ادھکاری ہی سی ایم کے آدیشوں کو کھلے آم پلیتا لگا رہے ہیں سی ایم یوگی نے ستہ سنبھالتے ہی افسروں کو آدیش دیا کہ سب ہی افسر اپنے دفتر وقت پر پہنچے لیکن سرکار کے اس آدیش کو ادھکاری ہی ٹھینگا دکھاتے نظر آئے کانپور میں شمایوک تو آفس میں حال یہ ہے کہ ادھکاری صبح نو بچ کر پیتالیس منٹ تک اپنی دفتروں سے نظارت رہتے ہیں کھلے آم ہو رہی سرکاری آدیش کی فچی حد ادھکاری رون رہے سی ایم یوگی کا آدیش سب تر سے ندارت ادھکاری کس سے گوہا نگائیں فریاد سوبے میں ستہ کا نجام مدلا تو مجاز بھی بدل گیا نئی سرکار نے نئے فیصلے لیے اور سوبے کو چمکانے کا دم بھرا اس نئے جام بھی یوپی کے سی ایم یوگی آدیش ناپ نے ایک کڑا فیصلہ دیا یوپی کے سب ہی ادھکاریوں کو آدیش دیا گیا کہ وہ اپنے دفتروں میں سبے آٹھ سے نو بجے تک پہنچ جائیں اور نو سے گیارہ بجے تک آم لوگوں کی سمسچیاں کو سنیں ان کو حل کریں لیکن سرکار کے اس فیصلے کو سرکاری ادھکاری ہی اپنے پیرو تلے رون رہے ہیں نہ تو انہیں سرکار کے فیصلے کا خواب ہے اور نہ ہی سی ایم کے آدیش کا ان پر تو آرام تلوی اس قدر حاوی رہتی ہے کہ نو بجے تو چھوڑیے نو پہنس تک اپنے دفتروں سے گائب رہتے ہیں ہم آپ کو کانپور کے شرمائیوک کے دفتر کا حال دکھاتے ہیں جہاں ادھکاری سرکاری فرمان کی فجیحن پھلے آم کر رہے ہیں سبح پہنے نو بجے تک دفتر میں ادھکاری نہیں پہنچے ہیں ان میں اپر شرمائیوک راجیش مشرا سے لے کر اوپ شرمائیوک تک گائب ہی رہتے ہیں پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے کے بعد مکھ منتری یوگی آدیت نات نے سرکاری بیبھاگوں کو ایک آدیش جاری کیا تھا کہ سارے ادھکاری جو سرکاری آفیس ہیں وہ سارے جو ہیں سبح نو بجے سے لے کر کے سام پانچ بدا کھڑے لیں گے وہاں پہ ادھکاری پہنچ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھکاری دفتر سے ندارت ہیں فریادی بیہار ہے وہاں لگائیں تو کس سے لگائیں جو ان ادھکاریوں کے فریادیوں سے ملنے کا سمیں ہے اس میں تو یہ لوگ اپنے گھروں پر آرام کرتے ہیں تو ایسے میں فریادی کس در پر اپنی پریشانی کا اظہار کریں کیا ایسے اتر پردیش اتر پردیش بن پائے گا یہاں کا حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر پورا کا پورا روم کھالی پڑا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا روم کھالی پڑا ہوا ہے یہاں کا جو ایوکت کا آفیس ہے وہ بھی پوری طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایوکت ساپ موقع پر نہیں ہے لائٹیں جل لیں ہیں پنکھا چل رہا ہے اس کے ساتھ آپ گھڑی پر دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاں جو گھڑی کا ٹائم ہے وہ نو بچ کر کے پینٹالیس منٹ ہو رہا ہے نو بجے سے عدکاریوں کو بیٹھنے کا سمیت تھا جب بڑے عدکاری نہیں ہوں گے تو کرمچاری تو پوری طریقے سے ہی ندارت رہیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ایوکت کا جو پورا کاریال ہے یہاں پر پورے کی پورے جو عدکاری ہیں وہ سارے لوگ یہاں پہ آفیس سے ندارت ہیں ٹائم پونے دس کا ہو چکا ہے عدکاریوں کو وقت وقت پر کڑے نردیش اور ہدایتیں دیتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی عدکاری سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں یہ نہ تو سرکاری آدیش کا ہی مان کرتے ہیں نہ ہی سیم کے فرمان کا ان کے لیے کوئی آدیش مائنے نہیں رکھتا ہے یہ تو صرف کانپور کی تصویریں ہیں سوبے کے باقی زلوں میں بھی تصویر اس سے جدہ نہیں ہیں جب سرکار بنی تھی تم مکمنتری یوگی آدیش ناد نے سخت آدیش دیا تھا کہ عدکاری نو بجے آفیس پہنڈ کر کے وہاں پہ فریادیوں کے سنیں گے ایسے میں اس سرکار میں آدیش ہوتے ہیں کہ عدکاری کتنا بے انداز ہو چکا ہے نو پہ تالیس پہ ہو جانے کے بعد بھی اپنے کاریالیں نہیں پہنچے ہیں کیا مانا جائے کہ ایسے میں یوگی سرکار ان پہ کتنی کبڑی کاروائی کر سکتی ہے یہ تو اب دیکھنے والی بات ہوگی کیمرمن بے پانڈے کے ساتھ اشنی نگم کانپور سماچار پلس